نصیر انجم صاحب یہ تو بات ہوئی قیام پاکستان کی تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ہماہمی اور بڑی ایک زبردست تحریک کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا قیام جو ہے وہ تو منزل نہیں ہوتا وہ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں سے جب استحقام پاکستان کا سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں جماعت احمدیہ کا جو کردار رہا ہے اس پہ اگر آپ پروشنی ڈال سکیں جی عاصف صاحب یہ بہت طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے ہراول دستے کے طور پر آگے رہ کر ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح المعود رضی اللہ عنہ تھے اس وقت آپ نے جب پاکستان بنا ہے تو چند ماہ بعد دسمبر 47 اور جنوری 48 میں چھے لیکچرز ارشاد فرمائے اور یہ لیکچرز لاہور میں مختلف حالز میں ہوئے جس میں متعدد لوگ پڑے لکھے دانشوار ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام نے وہ خد و خال بیان کیے جو اس نوزائدہ مملکت کو ایک عظیم و شان ملک بنا سکتے تھے اگر ان کو فالو کیا جاتا ان اصولوں کو ان کو آئید و ضوابط کو تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صفح میں کھڑا ہو سکتا تھا اب دیکھیں چھے لیکچرز میں جو آناوین ہیں صرف ان پر اگر میں ذکر کروں تو آپ نے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں مسنظرات ہے جو سنت ہے یہاں پر جو ہیوانی اور مادنی دولت ہے پاکستان کے پاس ان پر گفتگو کی جو پاکستان کی بری فضائی اور بحری طاقت ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کس طرح اس کے حفاظت کی جا سکتی ہے پھر سیاست کے جو نظریات ہونے چاہیے پاک سیاست کے وہ آپ نے بیان کیے پھر آئین سازی کے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی تو غرزی کے تمام ضروری باتیں جو اس وقت نئی قائم شدہ مملکت پاکستان کیلئے ضروری تھی وہ امام جماعت احمدیہ نے دانشور طبقے کی رہنمائی کی اور ان کو بیان کیا پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کے افراد نے لازوال خدمات انجام دی ہیں میدان سیاست ہو اسکری قیادت ہو سائنس اور ٹکنالوجی ہو یا معاشیات ہو ہر جگہ احمدی سپوت ہیں جو اپنے ملک کی خدمت میں نمائی نظر آتے ہیں مثلا حضرت چوزی زفراللہ خان صاحب کا ذکر چل رہا ہے تو آپ پہلے وزیر خارجہ تھے اور سات سال آپ اس منصف پر فائز رہے اور اس کے علاوہ کیبنٹ میں سینئر وزیر کے طور پر تھے تو قائد عاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے آپ کے بہت سی خدمات ہیں میں صرف ایک آدھ صرف فرض کر دوں کہ شروع میں سات سالوں میں پاکستان کو بیرونی دنیا میں شناخت کروانے کا سہرہ وہ حضرت چوزی صاحب کے سر ہے پھر انیس سو اٹالیس میں انڈیا سیکیورٹی کانسل میں اپنا مقدمہ کشمیر لے کر گیا مدعی بن کے گیا حضرت چوزی زفراللہ خان صاحب نے دفاع کیا اور وہی انڈیا جو وہاں مدعی بن کے گیا تھا گویا ملزم بن کے واپس لوٹا کیونکہ سلامتی کانسل سے حضرت چوزی صاحب نے وہ قرارداد منظور کروالی جس میں یہ تھا کہ کشمیریوں کو اس تسواب رائے کا حق ہونا چاہیے اور عاصف صاحب یہی وہ قرارداد ہے جو انیس سو اٹالیس کی منظور شدہ ہے اور آج تک پاکستان میں اس کو دہرائے جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درامت کروایا جائے اس پہ عمل درامت کروایا جائے تو یہ قرارداد منظور کروانے والے وہ ایک احمدی ثقوت تھے حضرت چوزی محمد زفراللہ خان صاحب آج پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک اور سائنس کے میدان کے ہیرو ہیں جن کو نوبل پرائز فیزکس میں سان انیس سو اناسی میں ملا اور یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو یہ انام حاصل ہوا ہے یہ احمدی تھے آپ سان انیس سو ایک سٹھ سے سان انیس سو چوہتر تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے بلا معافضہ کوئی معافضہ حاصل نہیں کیا اور اپنی خدمات پیش کی آپ نے خلائی تحقیق کا ادارہ سپار کو قائم کیا اور آپ اس کے بانی چیئرمن تھے آپ نے پینسٹیک کے نام سے جو ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف نیوکلر سائنسز ان ٹکنالوجی وہ آپ کی کوششوں سے قائم ہوا تو اس کے بعد پھر پاکستان ایکمی قوت تک پہنچا ہے تو یہ پائنئر کام کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے پاکستان کے لئے خدمات انجام دی میں صرف آنامین ہائلائٹ صرف کر رہا ہوں بے شمار ہیں جو خدمات اس کے علاوہ ہیں ان کی اچھا افواجے پاکستان کی طرف ہم دیکھیں اگر اسکری کے عادت کی طرف تو انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی جو پاک بھارت اس میں جو محاذ پہ لڑنے والے اور جنہوں نے اس مملکت کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کیا وہ ایمدی ہیرو جرنیل تھے جرنل اخت الملک تھے جو چھم جوڑیاں میں محاذ پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے اور قریب تھا کہ انڈیا کا جو گڑ تھا جوڑیاں اس کو فتح کر لیتے لیکن پھر کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا اور نازک باب ہے کہ وہاں سے ان کو واپس بلا کے جرنل تبدیل کیا گیا بارال وہ الگ کہانی ہے لیکن وہاں جرنل اخت الملک تھے جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے فتح حاصل کی چوینڈا میں انڈیا نے ٹینکوں سے حملہ کیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی اور یہاں برگیڈیر عبداللی جو بعد میں جرنل عبداللی بنے انہوں نے بھرپور دفاع کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے اور فتح حاصل کی اور رنکچ کے میدان میں جرنل افتخار جنجوہ تھے اور پھر ایک اور ہمارے جنرل جنرل ناصر صاحب جو ابھی اٹھائیس مئی کا جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے جس میں چھاسی ایمدیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس میں ان کو بھی مارڈل ٹاؤن کی مسجد میں شہید کیا گیا انہوں نے جنگ کے دوران یہ وہ جرنیل تھے جو فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے تھے اور افہاں لڑائی کے دوران یہ زخمی ہوئے اور ان کے ساتھ ایک میجر بھی زخمی ہوئے تو جب ان کے طبیعی امداد کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں پہلے میجر کو لے کے جاؤ میں بعد میں جاؤں گا تو یہ ایمدی سبوت تھے پھر ابھی یہ جو سوات میں افواج پاکستان نے اپریشن کیا دہشتگردوں کے خلاف تو اس میں ایک میجر افضال وہ شہید ہوئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کر لئے انہوں نے اپنا خون دیا ہے وہ ایمدی تھے اور ان تمام لوگوں نے یہ اہد کیا ہوا تھا کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی ایمدی حفاظت کرتے رہے آئندہ بھی حفاظت کرتے رہے معاشیات کا میں ذکر اگر کروں تو اس میں بھی ایک نام جناب ایم ایم احمد صاحب حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کا نام ساری دنیا جانتی ہے آپ کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے دانشور طبقے میں ایک طبقہ ہے جو تاریخ کو بگاڑ رہا ہے اور احمدیوں کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش مضمون کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک خدا کے فضل سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں جو خدمات احمدیوں کی ہیں جناب ایم احمد صاحب یہ مغربی پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تھے پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہے پھر صدر عیوب کے زمانے میں آپ ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن تھے جبکہ چیئرمن خود صدر مملکت تھا تو تمام اختیارات آپ کے پاس تھے اور آصف صاحب یہی وہ اشرا ہے ساٹھ کا اشرا جس میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل تیہ کر رہا تھا اور جو پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ رہے ہیں سرطاج عزیز صاحب تو ان کا میں ایک چھوڑا سا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا انہوں نے اس ارامے جس میں مزہ مظفر احمد صاحب پلاننگ کمیشن کے سرورات ہے اس کے متعلق وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں انیس سو ساٹھ کا اشرا ہماری قومی پیداوار کے اعتبار سے بہترین وقت ہے جب سالانہ پیداوار میں ساڑھے چھے سے سات فیصد تک اضافہ ہوتا تھا اس وقت پاکستان کی سنتی پیداواری ترقی بلند ترین سطح پر تھی یعنی بارہ فیصد ہماری سرمایہ کاری میں چودہ فیصد کا اضافہ ہوا اور افرات زر صرف دو فیصد کی شرعہ تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے باوجود ہماری کارکردگی قابل تحسین تھی تو یہ نوائے وقت میں سرطاج عزیز صاحب کا بیان ہے تو پھر آپ صدر یحیہ کے بھی اقتصادی مشیر رہے اور انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد آپ نے وہ اکتر اور بٹر کا بجٹ پیش کیا جو وفاقی بجٹ تھا وہ بھی ایک کارنامہ تھا ان حالات میں جس خوبصورتی سے اور جو مناسب حال بجٹ آپ نے پیش کیا سب اس کے مطرف تھے تو یہ ایک لمبی داستان ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا پاکستان اب بھی ہمینٹی فرسٹ جو جماعت احمدیہ کا اکدارہ ہے وہ ہر موقع پر ساری دنیا میں ہی خدمت انجام دیتا ہے لیکن پاکستان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو جماعت کے خدام وہ بڑھ کے آگے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عملا وہ مدد کرتے ہیں آج کل بھی جو پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے تو جماعت احمدیہ کی یہ تنظیم اور اس کے کارکن وہاں مدد کے لیے موجود ہیں میدان جہاد میں کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت موجود ہیں میدان عمل میں جماعت احمدیہ لگ فضل سے ملک کی خدمت ملک کے استحکام کے لیے صفحہ اول میں کھڑی ہے بہت بہت شکریہ ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو چند نام ہیں یہ ظاہر ہے جس طرح نسیر انجم سب نے بھی کہا وقت کی تنگی ہے وقت کی قلت ہے ہم صرف ان ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں انتہائی نمائی خدمات کا موقع ملہ ورنہ آل وکس آف لائف زندگی کے تمام میدانوں میں تمام شعبوں میں پاکستان کے احمدیوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احمدیوں کو انتہائی محنت انتہائی محبت انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں موسیقی